جب آپ ایک کپ کسی بھی کاربونیٹڈ وارٹر کا لیتے ہو تو سب سے پہلے اس میں اتنی شگر ہوتی ہے جو کہ شگر کے مریض کی شگر کو فوراً ایک کپ پینے سے سو میلی گرام تک بڑھا دیتی ہے جب آپ ایک ٹن لیتے ہو یا ایک بڑا گلاس لیتے ہو تو آپ کی شگر دو سو میلی گرام تک آپ کی نارمل جو اس وقت چل رہی ہے اگر وہ سو میلی گرام ہے وہ تین سو میلی گرام پر چلی جائے گی اور یہ بیس سے تیس منٹ میں جو ہے یہ وقفہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے جو ہے چونکہ اس میں آپ نے فلیور ڈالے ہوئے ہیں اس میں آپ نے ٹیسٹ ڈالا ہوا ہے اور کیفین کی وجہ سے جو کہ چائے کا سب سے بڑا انصر ہے اس کی وجہ سے آپ اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں نقصانات کیا ہیں ایک طرف تو یہ آپ کو موٹاپا دیتا ہے دوسرا یہ آپ کے بدن سے مختلف کیمیکل سپیشلی کیلشم کو موبلائز کرتا ہے تو آپ کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں بچوں کے دانت جلدی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور دانت بے رونک ہو جاتے ہیں ہڈییں کمزور ہو جاتی ہیں بچے تھن سلم ہو جاتے ہیں اور ان کو رنگ روپ پہ بھی فرق پڑتا ہے وہ لیتھارجک ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں ان کی لرننگ کے پر پیلٹی ختمانا شروع ہو جاتی ہے جو لوگ شگر کے مریض ہیں ان کے شگر کبھی کنٹرول نہیں ہوگی جو لوگ بلڈ پیشر کے مریض ہیں ان کا بلڈ پیشر بڑھ جائے گا اگر آپ دن میں دو دفعہ کوئی سوفٹ ڈرنک لیتے ہیں ایک چھوٹا گلاس جسے سکسٹی ایمل کہتے ہیں آپ کا دن کے آخر میں بلڈ پیشر بڑھ جائے گا آپ کی وہ دوائییں جو آپ بلڈ پیشر کے لیے کھا رہے ہیں ان کا کنٹرول کمزور ہونا شروع ہو جائے گا تیسا جہاں یہ ابتدائی طور کے اوپر آپ کو ذرا سی چھوٹی دے دیتی ہے کچھ ڈکار آ جاتے ہیں کچھ یہ پیتے ہی آپ اپنے آپ کو سمارٹ محسوس کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ سگرٹ کی طرح دیرے دیرے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے آپ اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں پھر آپ کو ایک گلاس سے آرام نہیں آتا آپ دو بوتلیں پیتے ہیں یہ آپ میں گائے بگائے سستی پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے جو لوگ کرونک کنزیمر ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جلدی تھک جاتے ہیں اور ان کو آسابی کمزوری کے ساتھ آسابی تناؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے جس وقت اسے بنایا جاتا ہے اور اس میں فاسفورک ایسٹ شامل کیا جاتا ہے اگر فاسفورک ایسٹ ہم شامل نہ کریں تو میرے بہین بھائیو آپ کوککولا یا کوئی بھی برینڈ جو کاربونیٹڈ وارٹر ہے جس میں کہ چینی اور کاربون مانوکسائیڈ اور سوڈا ہے آپ اسے تھوک دیں گے وہ اتنا کڑوا یعنی شگر کے باوجود وہ اس کا ذائقہ انتہائی بد مزہ ہوگا تو یہ جو چھپے ہوئے انگریڈینٹس ہیں اور ساتھی میں فاسفورک ایسٹ اس میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کو آپ پینے شروع کر دیں اور چل کر کے یعنی جب اسے بور ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے اور آپ اسے پینہ پسند کرتے ہو اور جب آپ آدھی ہو جاتے ہو تو آپ ایک گلاس کو سیدھا پی جاتے ہو آپ اس میں وقفہ بھی نہیں کرتے ہو یہ ڈرنک جو ہے یہ سوفٹ ڈرنک کہلاتی ہے لیکن میرے بھائی میری بہن یہ سوفٹ نہیں ہے یہ ہارڈ ہے یہ آپ کے برین کو پر بھی افیکٹ کر رہی ہے یہ آپ کے آئیس پہ بھی افیکٹ کر رہی ہے یہ آپ کے ہیرنگ پہ بھی افیکٹ کر رہی ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ سلو پائزنگ کرتی ہے اس لیے آپ مطات رہی ہیں جو لوگ کول ڈرنک زیادہ پیتے ہیں انہیں فیٹی لیور ڈیزیز کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ مثال کے طور پہ سولہ سال کی عمر سے کول ڈرنک لے رہے ہیں اور روز لیتے ہیں اور گرمیوں میں روز لیتے ہیں تو چار پانچ سال میں ان کے جگر کے اوپر اچھی خاصی چربی جمع ہو جائے گی تو آپ دیکھئے یہ بھی ہیپٹائٹس کی ایک قسم ہے اب آتے ہیں کہ امواد کتنی ہوتی ہیں دیکھیں ہر وہ شخص جو بنیادی طور پہ بلڈ پیشر شکر کا مریض ہے یا موٹاپا ہے یا اس کے خون میں چربی زیادہ ہے تو یہ کولا ڈرنک جو ہیں انہیں دھیرے دھیرے جو ہیں اپنی حیات سے دور صحت سے دور کرتی رہتی ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں ان کو سڈن ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے تو بالخصوص سیریس وارننگ ہے ان لوگوں کو جو کہ ڈائیبیٹک ہیں ہائی بلڈ پیشر کے لوگ ہیں اور وہ اپنی ادویات کھا رہے ہیں ان کو ان ڈرنک سے اشتناب کرنا ہے خاص طور پہ جو ہے ان کو گوشت کے کھانوں کے ساتھ مت استعمال کریں جب آپ کوئی باربیکو سٹیکس لے رہے ہیں گوشت لے رہے ہیں سیخ تکہ لے رہے ہیں کوئی بھی چیز مسالے دار مرگی کی لے رہے ہیں یا فش کی لے رہے ہیں برائے میں انبانی یہ کول ڈرنک جو ہیں یہ اپنی خوراک سے یا آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد میں استعمال کیجئے گا اپنے چھپے دشمن کو پہچھانیے خدارہ اس کو متناسب کم مقدار میں گاہے بگاہے کبھی سنیکس کے طور پہ یا میمانوں کو پیش کر دیجئے یا خود لے لیجئے لیکن ریگولرلی مسلسل نہیں لیجئے شکریہ